وجہ کیا ہے؟ انہاں وجہ پوچھی مسکر آکے جبریل جیڑا جواب دتا پڑھئیے نات سائیں جشن سرور دا جا کے منامڈ جشن سرور دا جا کے منامڈ راضی توانٹے حکم دی تعمیل ہو گئی چیر ابھی کھل جائے تو کھلو اور دا مقصد دھال لے سائیں جبریل پیاد ہے جشن سرور دا جا کے منامڈ جبریل پیاد ہے جشن سرور دا جا کے اے میں لفظ اس تو توانٹے کو لکھوا رہے ہیں تھوڑا کافیہ مشکلیں اے سمجھ اچھ ذہن اچھ بہ گیا اگلی سطر دا لطفے جبریل پیاد ہے جشن سرور دا جا کے ہونا کیا آگے ہونا کیا آئے تھے جبریل مسکر آکے پیاد ہے جشن سرور دا جا کے جبریل پیاد ہے 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 کچھ بندے حیران ہو گئے میں بادشاہ دے ممبر تے کھلو تاں تے دس دا پیاں بھئی نات پڑھنی بھی چاہی دیے تے سننی بھی چاہی دیے جہان نو پتہ لگے اسی نات تاں پاڑی بھی لینے آتے سونے بھی لینے آسائیں جیڑا بول نہ سکے او چیرہ تھوڑا جاؤ دا مسکر آ جائے کھڑ جائے تے میرے پڑھن دا مقصد حل لے جبریل پی آتے جشن سرور دا جا کے جھولا سونے دا نبیان جھولا ونے اے لطفے جی سمجھ جاؤ تے ہون دا مقصد حل لے ایتھے کھلو ہون دا مقصد حل لے بھلا ایک سوال پہ کر دن ہون دا اگلا کس پاس سے جانے کیوں جا ونے تے جبریل مسکر آ کے پیاد دے آ کے جبریل سارے ملک بولا کے فرشتے چلو سارے سارے نو دھکا کے علیہ علیہ السلام علیہ السلام اچھا جشن سرور دا جا کے جھولا سونے دا نبیان جھولا ونے گھونوں پہ سوال کر دیں اگے ہون دا کہتے جبریل پیاد دے آ کے جبریل سارے ملک بولا کے پھر آکھو کیوں وجہ ملک بولا کے ملک بولا کے ملک بولا کے جے ستر واسے کسیدہ شروع کیتا نات شروع کیتی اوہ ستر توڑے دے نہ دے حوالے کر لگا اندے بعد توڑے حکم دی تمیل کر سائے سائے پھر دیکھ رہے مصائب کیبلا دے حوالے ممبر ذرا میں سترہ بار ریپیٹ کر دا وہاں بار بار تاکہ توڑے دے نیچ گل آجائے جشن سرور دا جا کے مناونے جھولا سونے دا نبیان جھولاونے پیو علی دے محمد نو بول لی بھائی پیو علی دے محمد نو نسیم طلع کے آخری عزدہ دار تک جتنے ماتمی بھیرا اور بدرگ شیعہ سننی بھائی بیٹھے ہو انہیں جبریل سارے ملائکہ نے کٹھیاں کر کے ٹوریاں کدم رک گئے آدھے میرا مالے خالق تو سیوی تارف کروا ہو جو دنیا تے کہندہ ظہور ہے تو سیوی دس سو جو دنیا تے کہندہ یامدے خالق کے کائنات ملائکہ دے مخاطب ہو کے آدھے ناؤڈسا میرا محبوب ہے تے میرا سرمایا ہے ایسے لئے زمانہ انہیں صدقے بنایا ہے اچھا اچھا ایک سیکنڈ محسوس ہی نہ کر سو سارے بندے حیدری نار رال جان دیں تے یا علی یاد دی کوئی نہیں مولد نا چاہونا ختم قرآن دسا لائے یا علی سارے ایک سو جرت نال اینڈ گالے لاؤ جدوں دی منات شروع کی تی پندرہ اٹھارہوی دن ہو گئے سائنگیڑی ستر پڑا لگا ہے ستر تے میں نے محمد دی تھی بڑی خیرات دی تھی آخری ستر جشن سروردہ جا کے مناونے جھولا سونے دنبیاں جھلاونے پیو علی دے محمد نو بھولتے نہ ہو گئے پیو علی دے محمد نو اللہ پہ آدھائے میرا محبوب ہے تے میرا سرمایا ہے کیوں اینڈ گھر میری اینڈ گھر میری زہارانی آمین ہاتھ بلند کر کے بولو پھر پڑھ دینے سائی پھر پڑھ دینے پھر پڑھ دینے جتنی ماریاں کھو تو آڈا بھی موڑھ ہے پھر پڑھ دے یہ اللہ پہ آدھائے میرا محبوب ہے تے میرا سر ایہے اینڈ گھر میری اینڈ گھر میری اینڈ گھر میری زہارانی آمین تہشن ہے میر بانی بڑی میر بانیچ ہے بہت شکریہ سیدہ راضی ہوگی ایک حکم ہوئے کسیدے دا حضرت عباس تھی عزمت دیا دو سترہ نے او دی تعمیل تو بعد میں پورا پڑھ دے سزائیں ایک لفظ اردو زبان دا جری کی لفظ دے جری دا مطلب ہندے بہادر بہادر دا مطلب ہندے دلیر دلیر دا مطلب ہندے شجا جیڑا بندہ مادی جھولی چو علی ان ولی اللہ پڑھ کے جوان ہویا ہے اس بندے نو پتے جو غازی کیڑا بہادر ہے بسم اللہ حیدری اس بندے نو پتے جو علماء لکیڑا دلیر آئی اس بندے نو پتے جو بعد شالماء لکیڑا شجا آئی چلو ایک پڑھا نا لے دی خیرات ہندی ہے اس خیرات دیتا ہے تمہیں کسیدے دی شکل جناب نو تو اڑے حکم دی تعمیل کر دیا دیل ہوئے تھے دستا جو غازی کیڑا بہادر رہی اب باس میرا داہر میں کچھ ایسا جری ہے جنہ دا امام علیہ حت بلند ہیدری دون جانہ رہیدری تری جانہ رہیدری چوتھا نہ رہیدری بازو بلند گھر کے بولو پہنیوانا رہے ہیدری اب باس میرا داہر میں کچھ ایسا جری ہے اب باس میرا داہر میں کچھ ایسا جری ہے کتنا گلیری ابباس کتنا بہادر علید بچرا ہے جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے پہلا فرمان محمدی بیٹی دا سیدہ پیادر جو میرے غازی تھے ماتنی دس سو جو سوٹی عظمت کتنی ہے محشر میں صدا آئے گی حسنین کی ماں کی حسنین کی ماں کی عباس کا حبدار جہنم سے بری ہے عباس کا حبدار جہنم سے بری ہے جے ستر دا حکم ہویا ہی نا او ستر واستے ایک سیکنڈ رکھنا پہ گیا اور او ستر سمجھاون واستے ایک انگلیش زبان دا لفظ فری فری سمجھ دیو فری دا مطلب ہوندے مفت مفت ایک ایسا لفظے جیڑا ہار بندے نو بھاندے امیر نو بھاندے تے غریب نو بھاندے تے ہار بندے دی کوشش ہوندی ہے بھائی مفت جو لبے ہو لیل لبی ہے مفت جو لبے ہو ایک اٹھا کر لبی ہے سردار نصیم جی کبلا ایک ستر دی ذرا دعائی کرے آئے تے لطفی لبے آئے پھر درادے نیا ایسا جری ہے موت ڈری ہے جہنم سے توہ ڈی زندگی ہو وے جہنم سے فری لفظ دینی چرک کوتوان سارے انگواہ بنا کے نال ملا کے کائنات دے ہر بندے نو ایک مشورہ پہا دے ناباس کا حبدار جہنم بھوکھوں سے کہو آئے وہ عباس کے در پہ بھوکھوں سے کہو آئے وہ عباس کے در پہ عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری ہے سارے بولو حیداری کیا بات جناب کیا بات جناب عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری ہے بسم اللہ بابا مالک صحیح دے جیڑا ہاتھ سارے فضائل اس نہیں اٹھے لنگر علی ستر تے ہوئی اٹھے حیدری علیہ و علی اللہ بسم اللہ تسی جیو چلو تو آڈی محبت رہو ہے کہ میں ایک ستر ہور تلاوت کر دینا سفین پڑیئے سفین چلو ایک سیکنڈ اچھ گھنٹے ہی سفین پڑھو تو حضرت عباس دا حملہ پڑھنے بندہ پڑھ سکتے مگر اگر ساری سفین دا لطف تو ان ایک سیکنڈ دی ستر چاوے نہ پھر دعا کر چڑے ہیں میرے حق کے چیسا جری ہے موت ڈری ہے جہنم سے بری ہے لنگر بھی اے سارے انو یادے لنگر علی ستر تے لفظ سارے انو یادے چلو یارہ سالہ دا عباس سفین دا میدان تاریخ لکھ دیئے یارہ سال دا سنن مولا عباس دا غازی حملہ انج دا کیتا بھئی فوجہ نسیاں فوجہ نسیاں تے بندیاں کان جوڑے بندیاں کان جوڑے تے ہویا کیا عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری آخری گال سفین میں عباس نے یوں تیغ چلائی سفین میں عباس نے یوں تیغ چلائی ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے اچھا یکم دسمبر انشاءاللہ وجہاللہ کوٹ چھٹا نسیم بھائی مجلس لکھوائی انشاءاللہ حکم دی تعمیل ہو سی اچھا جی سائی آہا لے تو انباویری سن آگے میرے کل ہی آلے سن لہو سی میں ایک ستر پڑا لگیا سائی اے دری بادشاہ دے بسم اللہ جی بسم اللہ تو سجیو از سے نسکر حیث ری راہ و لای راہ و الین راہ و اللہ راہ و Ink Breaking راہ علی و اللہ راہ 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 علی والے 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 علی علی� علی 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 علی